بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پیدا ہوئے اور تصوف کی مشہ کے لیے سفر کرتے ہوئے وسطی اور جنوبی ایشیا میں اسلام کی تبلیغ کی آپ کی وفاد تیرہ سو چراسی عیسوی میں اکتھر بہتر سال کے عمر میں خطلان تاجکستان میں ہوئی میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کو زندگی بر اعزازی خطاب بھی کیا گیا بحثیت شاہ حمدان یعنی حمدان کا بادشاہ عظیم کمانڈر اور علی الثانی امیر کبیر لکب سید اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ وہ اسلام کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھا ممکنہ طور پر ان کے خاندان کے دونوں طرف سے سفر کرتا ہے میر سید علی حمدانی نے بڑے پیمانے پر سفر کیا اور اسلام کی تبلیغ کی دنیا کے مختلف حصوں میں جیسے افغانستان، اوزباکستان، چین، شام، کشمیر اور ترکستان جیسے افغانستان حمدانی نے اپنیم قاند تک میکنی بڑے پیمانی تفسیر کی دنیا کی تک میکنی بڑے پیمانی کیا حمدانی درikt اور سرک وانتاکستان اور این اوزباند آنگی کشمیر حمدانی چین روی اگر سے کشمیر تاستیز تخشمیری موسیم قدمی راستی محلوب قدمی راستی بیش انترامی طور پردار کہ کشمیری موسیمز گروپ ستفلیل دادک راستی داری تنبید کرنی باید موسیم ویالدک میر سید علی حمدانی نے سیاست حکمرانی اور سماجی روحی پر ایک کتاب لکھی جس سے ذکرت الملوک کہا جاتا ہے موسیقی موسیقی